ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارے شیک وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹس روٹ کریں وہ مجھے لانچ کے نیچے لے گئے یہاں ہم ایک تنگ رہداری میں سے گزر کر ایک کیبن کے دروازے پر آگے دروازے کو تالہ لگا ہوا تھا مرچندانی نے صدری کی جیب سے چابی نکالتے ہوئے کہا سر ہم اس کیبن میں اپنا اسلاح وغیرہ اور دوسری چیزیں رکھتے ہیں میں نے مسنوی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا لیکن یہاں تو چھاپا پڑنے کا ڈر ہے تم کسی دوسری جگہ کیوں نہیں رکھ لیتے وہ تالہ کھوڑ رہا تھا کہنے لگا سر ویسے تو ہم نے اس کی حفاظت کا پورا بندبست کر رکھا ہے لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو میں اسے کسی دوسری جگہ چھپا دوں گا کیبن میں کافی اسلاح تھا کلاشن کوفین، رائفلیں، دستی بم، چار پانچ ریوالور اور ٹائم بم کی سٹکیں بھی تھیں چھے ساتھ ٹائم بم مکمل تیاری کی حالت میں تھے کونے میں ایک طرف لکڑی کا ورکس پڑا تھا معلوم ہوا اس میں ڈانامیٹس کی سٹکیں ہیں ان سٹکوں کو جوڑ کا ٹائم بم بنایا جاتا تھا جس کے ساتھ ٹائمر کی ڈوائسیں لگا دی جاتی تھی میں بڑے گھوڑ سے اسلے کا معاینہ کر رہا تھا دل میں سوچ رہا تھا کہ اس لانچ کو کس طرح دماغے سے اڑایا جائے دماغے سے پہلے میں خود وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا اس وقت تک کوئی متصوبہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا ہم لانچ کے اوپر ڈیک پر آ کر کرسیوں پر آرام سے بیڑھ کے مرچندانی نے جال مرمت کرتے مزدوروں کو نیچے بھی دیا میں اس کے ساتھ امرسر انٹیلیجنس سینٹر اور ڈیلی سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی باتیں کر کے اس پر مزید اثر ڈالنے کی کوشش کرتا رہا پاسورٹ کے خفیہ مقالمے نے مرچندانی کو یقین دلا دیا تھا کہ میں امرسر سینٹر کا خاص آدمی ہوں جسے وہاں ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بیجا گیا ہے وہ بولا سر میرے پاس بڑی عالی قسم کی سکوچ موجود ہے اگر حکم کریں تو میں لے ہوں میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں ڈیوٹی پر نہیں پیا کرتا وہ خموش ہو گیا اس نے اس قسم کی باتیں شروع کر دی کہ جن ہندوں کو ہم پیسے دیکھ کر دماغی وغیرہ کرواتے ہیں وہ اب زیادہ پیسے مانگنے لگے ہیں ہیڈ کوارٹر سے کہہ کر ہمارے فنڈ کی رقم بڑھا دی جائے اس رقم سے گزاران نہیں ہوتا اور کام بھی تسلیف بکش طریقے سے نہیں ہوتا میں نے کہا میں اس سسلے میں دلی جا کر خود سیکرٹ سرورز کے خود انچار سے بات کروں گا پھر تم اس فنڈ میں گزارا کرو کانے کا انتظام اسی لانچ میں کیا گیا تھا دوپہر ایک بجے دونوں ہندو تقریب کار آ کے دونوں پکی عمر کے تھی آتے ہی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا اور عدب سے ایک طرف ہو کر بیٹھ کے یہ دونوں مرچنڈانی کے خاص تقریب کار آدمی تھے میں نے اپنی تسلی کے لیے اس سے پوچھا اگر اپنے گروہ کے اور آدمی بھی ہوں تو انہیں بھی فورم بلوار لو ان سب کو ہر کوٹر کی ضروری ہدایات پہنچانا ضروری ہیں مجھنڈانی بولا نہیں سر اور کوئی نہیں ہے ابھی تک تو یہی دو آدمی ٹھیک تھا کام کر رہے ہیں ہیدر آباد کے بزار میں انہوں نے ہی فائرنگ کی تھی اور کراچی میں بھی تین چار دفعہ انہوں نے ہی فائرنگ کر چکے ہیں میں نے دل میں کہا فکر نہ کرو بدبختو تم سے ایک ایک پاکستانی کے خون کا پورا حساب لوں گا میں نے اس کے بعد یوں ہی ان کو ہدایات دینی شروع کر دی بات کرتے ہوئے یہ خاص ہدایات مجھے براہ راست دلی سیکرٹ سروس کے ہیڈکوارٹر سے مصول ہوئی ہیں یہ میٹنگ کوئی آدھے گھنٹے تک جاری رہی اسی اسنام میں میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ان لوگوں کو لانچ کے گولہ بروت میں کیسے اڑانا ہے کھانا شروع ہو گیا کھانے کے بعد میں نے محچن ڈانی آج رات تم تینوں اس لانچ میں میرے ساتھ رہو گے میرا امرسر پر راہ وائرلیس پر رابطہ ہے ہو سکتا ہے رات بارہ بجے کہ مجھے امرسر سے کوئی پیغام مصول ہو مچن ڈانی نے فوراں کہا ٹھیک ہے سر ہم لوگ اس لانچ پر سو جائیں گے آپ کو تکلیف نہ ہو کیونکہ میں آپ کے لائک سونے کا انتظام شاید نہ کر سکوں میں نے کہا میں ڈیوٹی پر ہوں اور جب ہم بارت ماتا کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں تو کشت اٹھانے کو تیار رہتے ہیں مچن ڈانی اور دوسرے دونوں ہندو تقریب کار میری اس بات پر بڑے خوش ہوئے اس کا سارا دن میں نے لانچ پر ہی ان لوگوں کے درمیان ہی گزارا میں نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہونے دیا شام کو میں نے خاص طور پر ان لوگوں کو اپنے پاس بلا کر اکٹھے چائے پی اور رات کا کھانا بھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا جب رات کا اندیرہ چھا گیا تو میں نے مچن ڈانی سے کہا تم لوگ کہاں سوگے وہ بولا سر ہم نیچے کیبن میں سوئیں گے اوپر کھلے میں مچھر بہت ہوتے ہیں آپ کا بستر بھی میں نے ساتھ والے کیبن میں لگا دیا ہے آئیے آپ کو دکھا دوں وہ تینوں میرے ساتھ نیچے آگے لانچ میں اشے کے نیچے دو کیبن تھے ایک میں مچن ڈانی نے اپنے اور اپنے دونوں آدمیوں کے لیے برت پر بستر بچھا دیئے تھے جالی در پنکھا گھوم رہا تھا ساتھ والے کیبن میں میرا بستر لگا تھا یہاں بھی دیوار کے ساتھ گھومنے والا جالی در پنکھا چل رہا تھا میں نے کہا اب تم لوگ جا کر سو جاؤ مجھے بارہ بجے تک جاگنا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے امر سر سے وائلیس پر کوئی پیغام آجائے میں نے اپنی پترون کی پچھل جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا چھوٹا وائلیس ٹرانسیمیٹر میرے جیب میں موجود ہے اگر کوئی خاص ہدایات مصول ہوئیں تو میں تم لوگوں کو صبح بتا دوں گا ٹھیک ہے سر تینوں تقریب کار میرے ہاتھ جوڑ کر پرنام کرنے کے بعد ساتھ والے کیبن میں چلے گئے میں اپنی کیبن کے برت پر لیٹ گیا میرا اصل کام اب شروع ہونے والا تھا سب سے پہلے مجھے ان لوگوں کے سو جانے کا انتظار کرنا تھا اس کے بعد اسلح والے کیبن کا تالہ کسی طریقے سے کھولنا تھا میں نے اس خیال سے مچندانی سے اسلح والے کیبن کی چابی نہیں لی تھی کہ میرے پاس چابی لینے کا کوئی معقول جواز نہیں تھا اور تالہ کھولنے میں میں بڑا ماہر تھا مجھے صرف ایک پتلی سی لوہے کی تار کی ضرورت تھی جو مجھے لانچ پر ایک جگہ سے مل گئی تھی اور میں نے اسے اس وقت اپنی جیب میں چھپا رکھا تھا مجھے ساتھ پلے کیبن سے تینوں تقریب کاروں کی باتیں کرنے کی ہلکی آوازیں آ رہی تھی انتظار کی یہ گڑی کافی کٹھن تھی مگر میں اس قسم کے سکر جانی کا عادی تھا اور یہ سکر جانی میری ٹریننگ اور میری ڈیوٹی کا حصہ تھی آہستہ آہستہ ان لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں پھر بھی میں مزید انتظار کرتا رہا جب میری ہندازے کے مطابق رات آدھی گزر چکی تھی تو میں آہستہ سے کیبن سے باہر نکلا مجھے معلوم تھا وہ کیبن کس طرف ہے جس میں اسلہ اور گلا بروت کا بکس رکھا ہوا تھا چھوٹی سی لانچ تھی اسلہ والا کیبن میر کیبن سے چند قدموں کے فاصلے پر کونے میں ہی تھا میں سب سے پہلے تقریب کاروں کی کیبن کے پاس سایا میں نے بند دروازے کے ساتھ کان لگا دیا اندر ان میں سے کسی کے خراتوں کی آواز آ رہی تھی جب مجھے اعتمنان ہو گیا کہ تینوں سو گئے ہیں تو میں وہاں سے ہٹ کر اسلے والے کیبن کے پاس آ گیا جہاں اندھیرہ تھا میں جیب سے لوہے کی تار نکال لی اور ٹھٹول کر تالے کے سراخ میں تار ڈال کر اسے خاص طریقے سے تین چار بار دائیں بائیں اور ایک مرتبہ اوپر سے نیچے گمائیا تالہ کھل گیا مدروازے کو بڑی آہستگی سے ساتھ ذرا سا کھول کر کیبن میں آ گیا کیبن میں بھی اندھیرہ تھا لیکن میں دن کے وقت اس کیبن میں رکھی ہوئی ہر چیز کا جیدہ لے چکا تھا میں نے دونوں ہاتھ آگے کر دیئے اور چھوٹی میز کے کونے کو ٹھٹول کر اس جگہ چلا گیا جہاں پہلے سے تیار کیے ہوئے چھ ساتھ ٹائم بم رکھے ہوئے تھے اس وقت اچانک مجھے خیال آ گیا کہ میرے پاس دیا سلائی والی ڈبیاں موجود ہیں میں نے اپنی یاداشت پر یاد رکھنی چاہیے یہ نااہلی تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ جیب میں ماچس پڑی ہے میں نے جیب سے ماچس نال نکال کر دیا سلائی جلائی اور اس کی روشنی میں ایک ایک ٹائم بم اٹھا لیا میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ٹائمر بھی لگا ہوا تھا مگر سیکرڈ کے حصے سوالے موجود نہیں تھے میں نے ٹائمر کی سوئی کو ایک منٹ پر لاکر ٹائمر کا بٹن دبا دیا دوسرا دیا سلائی جلائی تو دیکھا کہ ٹائمر نے چلنا شروع کر دیا تھا اور فریم میں ششے کے پیچھے سیکنڈ کے حصے ساتھ سے پیچھے کی طرف جا رہے تھے میں نے ٹائم بم کو اس بکس کے اوپر رکھ دیا اور بارود کی جھڑیاں بری ہوئی تھی اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے کیبن سے باہر نکل آیا دروازے کو بند کر کے تلہ یوں ہی لڑکایا اور دبے پاؤں تک چلتا تقریب کاروں کے کیبن کیسے آگے سے گزر گیا پھر لانچ کے اس زینے کی طرف آ گیا جو نیچے کھاڑی میں کھڑی کشتی کی طرف جاتا تھا یہاں لانچ کی ڈیک پر چلتے بلب کی روشنی پڑ رہی تھی میرے پاس پچاس پنتالیس سیکنڈ تھے اس دوران مجھے وہاں سے نکل جانا تھا نیچے کشتی میں نیچے سمندر میں کشتی نہیں تھی راستے سے کھاڑی کی پانی میں اتر گیا اور اندیرے میں ساحل کی طرف تیانے لگا میں بڑی تیزی سے دماغہ دوکہ نہ دے جائے اور لانچ میں دماغہ نہ ہو کھاڑی کا کنارہ زیادہ دور نہیں تھا دوسرے سیرے پر میں نکلنے کے بعد ایک درختوں کی پچھے ہو کر بیٹھ گیا اور لانچ کی طرف دیکھنے لگا ایک منٹ ہو چکا تھا مگر لانچ پر گہری خموشی چھائی تھی اس وقت مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے گڑی خریدنے کا خیال کیوں نہیں آیا میرے پاس گڑی کا ہونا بہت ضروری تھا اب یہ سوچ میرے ذہن سے جدان نہیں ہوئی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے بجلی چمک گئی اس کے ساتھ ہی ایک دماغہ ہوا اور زمین ایک دفعہ اوپر ہو کر نیچے آ گئی اور سمندر کی کھاڑی میں جہاں لانچ کھڑی تھی وہاں دوان اور آگ کے سرک شولے بلند ہو رہے تھے لانچ کے پر خچے اڑ چکے تھے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دونوں ٹکڑے سمندر میں ڈوب کے اب کھاڑی کی سمندر کی سطح پر صرف لکڑی کا جلتہ دوان دیتے ٹکڑے ہی کہیں کہیں تیہ رہے تھے گھر پر جو لوگ جمعڑیوں میں سوئے ہوئے تھے وہ ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھے اور آگ میں لفٹی ہوئی لانچ کے ٹکڑے کو ڈوبتے دیکھ رہے تھے اور شور مچا رہے تھے دو ایک نے پانی میں چھلانگے بھی لگا دیں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تینوں تقریب کاروں میں سے کوئی زندہ تو نہیں بچا مگر دماغ کا اتنا زیادہ شدید تھا اور لانچ کے ٹکڑے جس طرح اڑ کر بکھر گئے تھے اس کو دیکھ کر یہ سوچنا بیکار تھا کہ لانچ میں کوئی انسان زندہ بچ کیا ہوگا اس کے باوجود میں مرچنڈانی اور اس کے دونوں ہندو تقریب کاروں کی موت کی تصدیق کرنے کے بعد وہاں سے واپس جانا جاتا تھا میں وہاں سے نکل کر کھاڑی سے دور بستی کی طرف چل دیا وہاں کچھ دیر ادھر ادھر چل پھر کر وقت گزارا اور واپس بستی کے قریب ماہی گیروں کے جو جونپڑے تھے اس طرف آ گیا وہاں جونپڑوں کے باہر کچھ ماہی گیر لال ٹین چلائے بیٹھے باتے کر رہے تھے میں نے قریب جا کر سلام کیا اور پوچھا یہ ادھر دماغ کا کیسا ہوا تھا پہلے تو ماہی گیر خموش رہے جب میں نے انہیں بتایا کہ میں اکبار کے دفتر سے آیا ہوں ان میں سے ایک نے کہا لانچ پھڑ گئی ہے جی تیل کی ٹینکی میں آگ لگ گئی ہوگی میں نے پوچھا لانچ میں کتنے مسافر تھے کوئی مسافر نہیں تھا جی یہ ہمارے مالک سیٹ مچنڈانی کی اپنی لانچ تھی کیا سیٹ صاحب لانچ میں تھے بڑا برا ہوا جی پر آدمی کی جب آئی ہوتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا سیٹ صاحب کبھی رات کو لانچ میں نہیں سوتے آج سنا ہے شہر سے ان کے دو تین مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے دوپہر کا اور پھر راز کا کھانا بھی لانچ پر ہی کھایا اور لانچ پر ہی اپنی دوستوں کے ساتھ سو گئے تھے دوسرا ماہیگیر افسوس کرنے لگا بڑا دکھ ہوا ہے میں نے کہا آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ وہ سیٹ مچنڈانی اور اس کے دوستوں کی موت ہو گئی ہے ہو سکتا ہے وہ زندہ بچ کے ہوں سیٹ جی اور اس کے دوستوں کی جلی ہوئی لاشیں کھاڑی میں مل گئی مگر کسی کی ٹانگیں نہیں تھی تو کسی کے بازو اور نچلا دڑک آئے تھا جب میری تسلی ہو گئی کہ تینوں بارتی تخریبکار ہلاک ہو چکے ہیں تو میں وہاں سے واپس مایابتی کے ہوتل کی طرف پروانہ ہو گیا اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا مگر کراچی افسا خوش قسمت اور رونک والا شہر ہے کہ وہاں رات کے وقت بھی دن کا سما رہتا ہے ہر سڑک پر ساری رات کوئی نہ کوئی ٹیکسی رکشا ضرور مل جاتا ہے مجھے بھی ایک ٹیکسی مل گئی ٹیکسی میں بیٹھتے وقت میں نے سوچا کہ اس وقت میرا مایابتی کے ہوتل میں جانا ٹھیک نہیں رہے گا مجھے رات ریلوے سٹیشن پر گزارنی چاہیے چنانچہ میں نے ٹیکسی ڈائیور سے کہا سٹری سٹیشن چلو بھائی کراچی کے سٹری سٹیشن پر آدھی رات کے بعد بھی بڑی چہل پہل اور رونک تھی صبح ہونے تک میں سٹیشن پر ہی رہا میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے سٹیشن سے نکلتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ سیدھا پی آئیے کے دفتر پہنچ کر رات کے بارہ بجے والی اسلام آباد کی فلائٹ کا ایک ٹیکٹ کھریدا اور اس میں اپنی سیٹ کنفرم کروالی اس کے بعد میں کلیفٹن کی سیر کرنے نکل گیا کلیفٹن پر دن کے وقت زیادہ لوگ نہیں تھے اس لیے میں یہاں آ گیا دوبہر کا کھانا میں نے کلیفٹن پر ہی ایک خوکہ ہوتل میں کھایا اس کے بعد سمندر کی کنارے کنارے سیر کرتا دور نکل گیا وہاں پر بڑے بڑے پتھروں کے دیر پڑے تھے ایک دیر کے پاس بیٹھ گیا اور مایہ وطی کو ٹھکانہ لگانے کے منصوبے پر گور شروع کر دیا ایک منصوبہ میرے ذہن میں خاکے کی شکل میں آ گیا ہوا تھا اس پر مزید گور کیا آ کر یہی منصوبہ محفوظ اور قابل عمل محسوس ہوا اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر کے کلیفٹن سے ٹیکسی لے کر شہر کے ایک ریسٹوران میں آ کر بیٹھ گیا مجھے شام تک کا وقت گزارنا تھا جب شام ہو گئی تو ریسٹوران سے نکل کر مایہ وطی کے ہوتل کی طرف چل پڑا مجھے وہاں سے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی مسیدہ ہوتل کی دوسری منزل میں مایہ وطی کے کمرے کی طرف آ گیا کمرہ بند تھا ایک باوردی ویٹر قریب سے گزرا تو میں نے اس سے مایہ وطی کا پوچھا اس نے کہا وہ نیچے کچن میں گئی تھی میں وہی جا رہا ہوں اگر وہاں ہوئی تو میں اسے اوپر پیج دوں گا میں وہی نیم روشہ راہ داری میں ٹیہلنے لگا تو ہی دیر میں مایہ وطی آ گئی وہ ہوتل کی وردی میں تھی اس کے چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے میں سمجھ گیا کہ اسے کیا برشانی ہو سکتی ہے کیونکہ اس روز کے اخبار میں کھاڑی میں ایک لانچ میں دماغی کی خبر شائع ہو چکی تھی وہ جو سوال قدرتی طور پر مجھ سے کرنے والی تھی میں نے اس کا جواب پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا اس نے آتے ہی خموشی سے اپنی کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا اس نے دروازہ بند کر دیا اور بولی سر آپ نے آج کا اخبار دیکھا ہے میں نے بے نیازی سے پوچھا کیوں کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا اس نے پوچھا سر مرچنڈانی کی لانچ میں دماغہ ہوا ہے رات کو اس کا کچھ پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے میں نے بھی اداکاری کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو گیا ان لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی مایابتی کہنے لگی مرچنڈانی اسلا وغیرہ اپنی لانچ میں ہی رکھا کرتا تھا کسی کی غلطی سے اس میں آگ بڑک اٹھی ہوگی میں نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارے نااہل لوگ ہیں ان لوگوں کو ان ہماکتوں کی وجہ سے بھارت کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا رہا ہے مایابتی کہنے لگی سر کل آپ کس وقت مرچنڈانی سے ملے تھے دن کے وقت ملا تھا مجھے تو شکل ہی سے وہ غیر ذمہ دار آدمی لگاتا خیر اب کیا ہو سکتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اگر مرچنڈانی لانچ میں موجود تھا تو اس کا وچنا مشکل ہے لانچ میں باروت کا دماغہ ہو تو کوئی نہیں بچ سکتا مایابتی نے کہا میں شام کو ملوں کر لوں گی کہ مرچنڈانی زندہ ہے یا نہیں اس نے جلدی سے بستر ٹھیک کیا اور بولی سر آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں یہاں لیڑ کر آرام کریں میں آپ کے لئے کافی لے کر آتی ہوں میں بستر پر لیڑ کیا اور کہا ہاں تم ٹھیک کہتی ہو میں واقعی آج تھک گیا ہوں کئی ایک ضروری کام نفٹانے تھے میں ابھی کافی لے کر آتی ہوں وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے اسے عورت کو ٹھکانا لگانا میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا ایک بار دل میں خیال ضرور آیا کہ اس عورت کو چھوڑ دوں اسے ہلاک نہ کروں لیکن جب اس نقطے پر گھوڑ کیا کہ اگرچہ اس کے سارے تخریبکار ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں لیکن انڈیا سے دوسرے تخریبکار آ جائیں گے اور آتے ہی اسے رابطہ قائن کریں گے اور یہ عورت پھر سے پاکستان کے خلاف اپنی تخریب سرگرمیاں شروع کر دیکھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس عورت کو ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے یہ کام میں رات کے وقت کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے کراچی سے اسلام آباد کی رات کی فلائٹ میں سیڈ بک کرائی تھی تاکہ جس وقت ہوتل کے کمرے سے مایابتی کی لاش برامت ہوگی تو میں کراچی سے اسلام آباد پہنچ چکا ہوں گا مایابتی میرے لئے کافی لے آئی کافی پی کر میری طبیعت میں واقعی فرط سی پیدا ہو گئی میں نے مایابتی سے کہا مایابتی میں آج رات کا کھانا بھی تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا میرا پروگرام کل صبح اسلام آباد رابلپنڈی جانے کہتا ہے مایابتی مسکرانے لگی سر آپ مالک ہیں آپ ہم تو آپ کے نوکر ہیں میں نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا نہیں نہیں مایابتی تم نوکر نہیں ہو تم بارد ماتا کی دلیر پتری ہو تم بارد ورش کے لئے بڑا کام کر رہی ہو وہ میرے قریب ہو گئی اور کہنے لگی سر تو پھر امرسل سینڈر والوں سے میری سفارش کر دیں کہ جو فنڈز مرچندانی کو دیا جاتا ہے اس سے کم از کم آدھا مجھے دیا جائے مجھے بعض خفیر رپورٹیں حاصل کرنے کے لئے کافی رقم خرچ کرنی پڑ جاتی ہے میں نے کہا فکر نہ کرو یہ کام ہو جائے گا اس نے میرا ہاتھ چوم لیا بس سر اگر آپ یہ کام کر دیں تو میری زندگی سفل ہو جائے گی اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی یہی بس ایک رات کی باقی رہ گئی ہے اصل میں کسی کو بھی اس دنیا میں علم نہیں ہوتا کہ جس زندگی کے لئے وہ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں اتنا لالش کر رہے ہیں اتنا جھوٹ بور رہے ہیں اتنے لوگوں کا حق مار رہے ہیں اتنی ناجائز دولت بینک میں جمع کر رہے ہیں وہ زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے آدمی کہتا تو ضرور ہے کہ جی زندگی کا کوئی بروسہ نہیں لیکن حقیقت میں اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا اگر مایہ وطی کو کسی طریقے سے معلوم ہو جاتا کہ میں اسے رات کے وقت قتل کرنے والا ہوں تو وہ مجھے کبھی اپنی زندگی کے اور خوشحال پروگرام کا ذکر نہ کرتی اور مجھ سے امداد کی کبھی طالب نہ ہوتی لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ زندگی کی رونک اسی وجہ سے قائم ہے کہ انسان نے موت کو بلا رکھا ہے اسے موت یاد نہیں اسے ہر وقت یہی یقین ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ مریں گے وہ نہیں مرے گا جو لوگ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں وہ جو لوگ اپنی موت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں وہ لوگ کبھی کسی کو ذوقہ نہیں دیتے کبھی رشوت نہیں لیتے کبھی کسی کا حق نہیں ماتی وہ کبھی کسی چیز کا لالنچ نہیں کرتے یہ لوگ صرف اس لیے زندہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے ذمہ انسانیت کے اعلی قدروں کو آگے بڑھانے کا جو کام لگایا ہے اسے زندگی کے آخری لمحات تک ادا کرتے رہیں یہ لوگ صرف اللہ کا حکم اجال آنے کے لیے زندہ ہوتے ہیں ان کا چلنا پھرنا سونا جاگنا کاروبار کرنا دنیا داری کرنا صرف اللہ اور اللہ کے واسطے ہوتا ہے یہ لوگ دنیا کے سب سے زیادہ خوش و خرم لوگ ہوتے ہیں یقین کریں اس دنیا کی حقیقی رون کے انہی لوگوں کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں میں نے مایہ وطی سے کہا فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی میری ڈیوٹی تھوڑی دیر میں آف ہونے والی ہے میں اب بھی آ جاؤں گی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبا کر سروس والوں کو کہہ دیجئے گا وہ چلی گئی مجھے اس پر ترسہ آنے لگا دراصل میں نے کسی عورت کو ٹکانے لگانے کے لیے کبھی اتنی لمبی مصطبہ بندی نہیں کی تھی شاید بلکہ شاید یہ میرے ہاتھوں ہلاک ہونے والی پہلی عورت تھی جو لوگ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے وہ ہنگامی حالت میں آنن فانن ہلاک ہو گئے تھے اور یہ سب کچھ میں نے اپنے وطن پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد میں کیا تھا اور اکثر ایسے حالات میں ایسے اقدام کیا تھا کہ اگر میں انہیں ہلاک نہ کرتا تو وہ مجھے مار ڈالتے میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس عورت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے بہت گور کیا کوئی دوسرا طریقہ نظر نہ آیا یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی کہ یہ عورت میرے وطن کی دشمن تھی مبارد کی جاسوس تھی اور اب تک اپنے تقریب سرگرمیوں سے نہ جانے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا چکی تھی اور زندہ رہنے کی صورت میں نہ جانے اس نے اب مزید کتنا نقصان پہنچانا تھا اگر ایسی بات ہوتی کہ باقی بارتی تقریب کاروں کی ہلاکت کے بعد اس عورت کی تقریب سرگرمیاں موتل ہو جاتی تو مجھے اس سے دوسری بار ملاقات کرنے کی بزرورت نہیں تھی لیکن ایسی بات نہیں تھی لازمی عمر تھا کہ بارت کی خفیہ جنسی مرنے والوں کی جگہ دوسرے تقریب کار بھی دیتی وہ لوگ مایہ وطن سے آ کر رابطہ پیدا کرتے اور یہ عورت دوبارہ تقریبی عمل میں شروع کر دیتی اب میرا فرض بن گیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کو اس دشمہ کی وجود سے پاک کروں مایہ وطن واپس آئی تو آتے ہی بولی سر میں نے آپ کے لئے خاص طور پر چائنی سوپ بنوانے کا آرڈر دیا ہے اس زمانے میں چائنی سکھانوں کا نیا نیا رواج چلا تھا لوگ ریسٹورانوں میں چینی سوپ اور کھانے بڑے شوک سے کھاتے تھے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اس نے علماری میں سے اپنے کپڑے نکال لے اور کہا سر میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں وہ شاید ساتھ والے کمرے میں چلی گئی تھی وہاں سے وہ وردی اتار کر دوسرے کپڑے پہن کر آگی اس نے میکب بھی کر لیا تھا وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور مچنڈانی کے بارے میں باتیں کرنے لگی کہنے لگی سر ابھی تک مچنڈانی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ زندہ ہے یا مر کیا ہے میرا خیال ہے وہ زندہ نہیں بچا اگر زندہ ہوتا تو اس وقت وہ ٹیلی فون پر ضرور مجھ سے رابطہ قائم کرتا میں نے کہا شاید تھوڑی دیر تک اس کا فون آ جائے وہ بولی سر بغت رام اور میلہ رام جی کا بھی اس حصلے میں کوئی فون نہیں آیا ایسی ویسی کوئی بات ہو جائے تو یہ لوگ مجھ سے خفیہ کورڈ میں ضرور فون پر بات کر لیتے ہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی مچنڈانی کے ساتھ اسی لانچ میں ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہوں مایہ وطی نے کہا نہیں سر وہ لوگ مچنڈانی سے ملنے نہیں جاتے وہ مجھے معلوم ہے کچھ دیے تک ہم باتیں کرتے رہے پھر ہوتل کا ملازم کھانا لے کر آ گیا مایہ وطی نے بڑے اتمام سے چائنی سوک کا پیالہ میرے آگے رکھتے ہوئے کہا سر مجھے یقین ہے آپ اسے پسند کریں گے اب میں اس کی مہمان نوازی اور دل جوئی کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کراچی سے آخری فلائٹ پکڑ کر میں اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں سے صبح کی وقت ہی مجھے آزاد کشمیر جانے والی کوئی بس مل جائے گی میرا ارادہ اسی جانب سے کسی طرح مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کا تھا کوئی دوسرا راستہ اس وقت میرے سامنے نہیں تھا ویسے بھی مجھے پاکستان سے اب نکل جانا چاہیے تھا کیونکہ کشمیر کے محاذ پر مجاہدین کو میری ضرورت تھی میں اخباروں میں کشمیر کی خبریں پڑتا تھا تو میرا خون کھول اٹھتا تھا وہاں بارتی فوجی کشمیریوں پر بے پناہ مظالم ڈا رہی تھی اور انہوں نے اپنی وحشانہ سرگرمیاں تیز گرتی تھی اگرچہ مجاہدین بھی گھات لگا کر بارتی فوجیوں کو ہلاک کر رہے تھے مگر بارتی سپائی کشمیریوں کے گھروں کو نظری آتش کر رہے تھے مایہ وطی نے علماری میں سے سکوچ کی باقی بچی ہوئی بوتل نکال لی اور بڑی محبت سے اسرار کرنے لگی کہ میں بھی اس کے ساتھ دوں میں نے انکار کر دیا اس نے زیادہ اسرار نہ کیا اور اپنے لئے گلاس میں شراب انڈیل لی ہم کھانا کھانے لگے مایہ وطی حسب سابق تین پہ ڈبل پیک پی گئی تھی وہ سرور میں آگی میں برابر وقت دیکھتا جا رہا تھا میری فلائیڈ میں ابھی دو گھنٹے باقی تھے میں این وقت پر ائرپورٹ پہنچنا چاہتا تھا مایہ وطی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی اس نے مزید شراب اپنے گلاس میں انڈیلی تو میں نے اسے منع کیا اس خیال سے کہ شاید اس کی وجہ سے اس کی موت آسان ہو جائے گی اور اسے مننے کی تکلیف نہیں ہوگی چوتھا پیک پینے کے بعد اسے چڑ گئی اور وہ اٹھ پٹانک بولن لگی اور یوں ہی ادھر ادھر پہات پاؤں ماننے لگی میں نے کہا مایہ وطی اب تم سو جاؤ میں جاتا ہوں اس نے بستر پر گرتے ہوئے کہا سر آئی ایم سو سوری پلیز آئی ایم سو سوری اس کے بعد اسے خوش نہ رہا میں کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا میں نے سب سے پہلے دروازہ کھول کر باہر رہ داری میں نگاہ ڈالی اور رہ داری کھالی پڑی تھی اس وقت رات کے ساڑھے دس پر چکے تھے میں نے دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا دی اور مایہ وطی کو جھک کر دیکھا وہ نشے میں دوتھ پڑی تھی اس کا ڈبٹا سوفے پر پڑا تھا میں نے ڈبٹا اس کے گلے میں اچھی طرح سے لپیڑ دیا پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے گردن کو گرفت میں لیا اور دونوں انگوٹھے سے اس کے نرخرے کو دبا دیا مایہ وطی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی میں نے پورا دباؤ ڈال دیا گھٹنے اس کے سینے پر رکھ دئیے میرے شکنجے میں آیا ہوا اس کا بدن پوری طرح ہشکولے کھانے لگا پھر اس میں لرزش پیدا ہو گئی اور پھر جسم بے حرکت ہو گیا میں نے اپنے ہاتھ گردن سے الگ نہ کیے جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے تو میں نے ہاتھ اٹھا لیے گردن پر دبٹا اس لئے ڈال دیا تھا کہ وہاں میری انگلیوں کے نشان نہ بن جائیں بس یوں ہی یہ احتیاط کر لی تھی ورنہ اس کی خاص ضرورت نہیں تھی میں نے اس کی نبض دیکھی نبض خاموش تھی پھر اس کی گردن کی بائیں جانب ذرا نیچے کر کے ہاتھ رکھ کر دیکھا یہاں جو رکھ دل کی دڑکن کے ساتھ دڑکا کرتی ہے وہ بھی خاموش تھی پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اس کا دل کی دڑکن بند ہو چکی تھی اس کام سے فارغ ہو کر میں نے اس کی علمارے کی تلاشی لی اس کی وہ کاپی دیکھی جس میں سے اس نے مجھے آج کے پاسفورٹ کے الفاظ پڑھ کر بتائے تھی یہ عام قسم کی ڈاری نماغ کاپی تھی اس میں کچھ مردوں کچھ عورتوں کے نام اور ان کے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے میں نے ایک ورک کردانی کرتا چلا گیا ایک جگہ انڈیا کے کسی فلم کے گیت بھی لکھے ہوئے تھے ایک ورک کو پڑھتے ہوئے میری نظر رک گئی اس ورک پر لکھا ہوا تھا پیارے ساجن کلاش تھی تم آج اتنا کیوں ٹرپاتے ہو رات میں تمہیں یاد کرتے بہت روتی ہوں تم مجھ سے پریم نہیں کرتے اگر پریم کرتی ہو تو کنل چڑھا سے کہہ کر پنڈی سے اپنی ڈیوٹی کراچی میں کیوں نہیں لگوا لیتے اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے رہا کریں گے میں کر رات کی کو تمہیں ٹیلی فون کروں گی تمہاری اپنی مایابتی اس کے نچے ایک ٹیلی فون نمبر لکھا تھا اور ٹیلی فون نمبر کے ساتھ کلاش اور کافی میں سے وہ کاغذ بھاڑ کر جیم میں رکھ لیا پھر کافی کا وہ صفحہ نکال کر جس پر ایک ہفتے کے ساتھ دنوں کے پاسور لکھے تھے ہر پاسور کے آگے دن اور تاریخ ڈالی گئی تھی میں نے کافی کے اس صفحے پر سے اگلے چار دنوں کے پاسورڈ الگ کاغذ بھر لکھ کر اپنی جیم میں سمال کر رکھ لیے کافی کو علماری کے خانے میں رکھ دیا علماری بند کی اور علماری پر جہاں جہاں میں نے اپنا ہاتھ لگایا تھا اس جگہ کو کپڑے سے رگڑ کر صاف کر دیا اس طرح میں نے شیشے کے اپنے گلاس اور اپنا چمچ اور پلیر کے کناروں کو بھی کپڑے سے رگڑ کر صاف کر دیا ٹیبل لیم پجھا دیا دروازے کی کنڈی اتار کر دروازے کو ذرا سا کھول کر باہر دیکھا راہ داری خالی تھی میں خموشی سے کمرے میں سے نکلا راہ داری میں سے سر جکائے گزر گیا ہوتل زینہ اتر کر اس طرح خموشی سے سر جکائے ہوتل کے گیٹ سر گزر کر سڑک پر آ گیا یہاں تین چار خالی ٹیکسیاں کھڑی تھی ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے ائرپورٹ پر چلنے کو کہا ٹیکسی چل پڑی جو مجھے کام کرنا تھا وہ خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا ائرپورٹ پر کچھ لوگ انتظار کرنا پڑا اس کے بعد رات بارہ بجے والی فلائٹ پکڑی اور اسلام آباد پہنچ گیا یہاں اب مجھے ایک اور بارتی جسوس یا تقریبکار کلاس چندر سے نمڑنا تھا مایواتی نے ڈائری میں اس کا یہی نام لکھا تھا ڈائری کا یہ ورک میں نے پھار کر اپنے پاس رکھ لیا اس پر کلاس چندر کا ٹیلی فونڈ نمبر بھی لکھا ہوا تھا میرے پاس ان بارتی تقریبکار کے ٹولے کے ساتھ دن کے پاسورٹ بھی مجود تھے جو میں نے مایواتی کی ڈائری سے نوٹ کیے تھے اور پاسورٹ سے مجھے بڑی آسانی سے کلاس چندر کا اعتماد حاصل ہو سکتا تھا کیونکہ یہ پاسورٹ ان تقریبکاروں کے سوا کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوتے میرے پاس اب اتنے پیسے باقی نہیں رہ گئے تھے کہ میں کسی آلہ درجے کے ہوتل میں گمرا لیتا آلہ درجے کے ہوتل کو میں اس لئے ترجیح دیا کرتا تھا کہ ان ہوتلوں میں آدمی کا ایک روپسہ قائم ہو جاتا ہے اور اگر وہاں پر خفیہ پلیز کا آدمی مجود بھی ہو تو وہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالتا جبکہ درمیانے درجے کے ہوتلوں میں خفیہ پلیز ذرا سے شک و شبیب پر فوراں حراست میں لے لیتی ہے ائرپورٹ سے میں نے ٹیکسی پکڑی اور آول پنڈی صدر میں آ گیا صدر میں ایک انگریز کے زمانے کا ہوتل ہوا کرتا تھا اس ہوتل میں جدید ہوتلوں والی سہولتے تو نہیں تھی مگر پرانے ہوتلوں والا ایک خاص قسم کا مزاج اور فضاء ضرور قائم تھی عام طور پر یہاں انگریزوں کے زمانے کے ریٹائر سی ایس پی افسران اور جاگیدار قسم کے واضح دار لوگ آ کر ٹھہرتے تھے اس ہوتل کے اکثر کمرے خالی رہتے تھے یہ ہوتل اس زمانے میں آپ نے زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا اب یہ ہوتل باقی نہیں ہے اس کی جگہ ایک شاپنگ پلازا بن چکا ہے دو سو روپے میں چوب اس گھنٹے کے لیے وہاں کمرہ مل جاتا تھا میں نے اس ہوتل میں آ کر ایک کمرہ لے لیا اور سو گیا دوسرے روز کافی دن نکل آیا تھا جب میری آنکھ کھلی کمرے میں ہی مگوا کر ناشتہ کیا پھر کلاس چندر کا ٹیلی فون نمبر نکال کر سامنے رکھ لیا اور ٹیلی فون کرنے سے پہلے سوچنے لگا کس بات تقریبکار کو کیاں سے فون کرنا مناسب رہے گا یا کسی دوسری جگہ یعنی کسی پبلک ٹیلی فون بات سے فون کروں کیونکہ اس بات کا خشہ تھا کہ ہوتل کی ایکسچینج والی میری باتیں سن لیں میں نے ہوتل کے کمرے سے فون کرنے کا ارادہ ملت بھی کر دیا میں نے باتروم میں جا کر آئینے میں اپنی صورت دیکھی میں نے سوچا کہ مجھے اپنی شکل تھوڑی سے بدل لینی چاہیے میں نے کمرے میں ہی حجام کو بلا لیا اسے اپنی چھوٹی چھوٹی داڑی پوری صاف کرا لی سر کے لمبے بال چھوٹے کروا لی اور مونچی ذرا ذرا رہنے دیں میری شکل اب اتنی آسانی سے پہچانی نہیں جا سکتی دی اپنے پاکستانی پلیس کو بھی میں اپنے نا کردہ کناہوں کے الزام میں مطلوب تھا میں پنڈی صدر میں آ گیا ایک بزار میں پرانے کرم کپڑے فروکت ہو رہے تھے یہاں سے میں نے اپنے لیے امریکی کرم جیکٹ اور میلے کھورے رنگ کی پرانی پتلون خرید دی میں اپنے لباس بھی بدل ڈالنا چاہتا تھا یہ کپڑے لفافے میں ڈالے اور صدر کے پوزٹ آفیس میں آ گیا یہاں ایک پبلک ٹریلی فون بوت تھا میں نے وہاں سے کلاس چندر کا نمبر ڈائل کیا دوسری طرف گنٹی بجنے لگی گنٹی کچھ دیر بجتی رہی پر کسی نے رسیور اٹھا کر ہیلو نہ کہا یہ کسی عورت کی آواز دی میں براہ راز کلاس چندر کا نام نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ ہو سکتا تھا یہ شکت کسی مسلمان کے نام سے یہاں رہ رہا ہو میں نے عورت کو نمبر بتایا اور پوچھا یہ آپ ہی کا نمبر ہے بیگم صاحبہ عورت نے کہا ہاں جی یہ ہمارا ہی نمبر ہے مگر گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے یہ نکرانی ملوم ہوتی تھی اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا تھا میں نے پوچھا صاحب کس وقت آئیں گے میں ان کا بھائی بول رہا ہوں عورت بولی اچھا جی صاحب اپنے دفتر گئے ہوئے ہیں وہاں فون کر لیں میں نے اس سے فون نمبر پوچھا تو اس نے مجھے فون نمبر بھی کہیں سے دیکھ کر لکھا دیا میں نے اس سے اس شخص کے دفتر کا ڈیس بھی لکھوا لیا اور فون بند کر دیا یہ دفتر صدر میں ہی ایک جگہ پر واقع تھا میں وہ جگہ آپ کو نہیں بتاؤں گا اس سے فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ اب نہ وہاں کلاس چندر ہے نہ اس کا آفیس ہے اس میری اڈوانچر کہانی سے دلچسپی ہے پس میری کہانی سنتے جائیے میں پوچھتا پوچھتا سڑک پر پہنچ گیا جہاں کلاس چندر کا دفتر تھا مجھے یقین تھا کہ اس نمبر پر بات کرنے والی گھر والی نکرانی نے اپنے جس صاحب کا ذکر کیا ہے وہ کلاس چندر ہی رہی ہے مجھے اس کے سامنے جانے کے بعد سب سے پہلے اس عمر کی تصدیق کرنی تھی کہ کیا کلاس چندر ہی ہے یہ کام بے حد مشکل تھا مگر اس روز کا پاسورڈ میری چک مشکل کو آسان بنا سکتا تھا یہ پاسورڈ یہ ایکسپورڈ ایمپورڈ کا دفتر تھا باہر چھوٹا سا بورڈ لگا تھا دفتر ایک دکان کے اندر بنایا گیا تھا آدھے دروازے پر ششے لگے تھے ایک چپراسی باہر سول پر بیٹھا تھا ایک آدمی دفتر کے دروازے سے باہر نکلا تو میں اندر داخل ہو گیا یہ ایک چھوٹا سا ریڈور تھا ایک جانب بڑی کی پارٹیشن والی دیوار تھی دوسری دیوار پر سرجری کے آلات کی تصویریں لگی ہوئی تھی ملوم ہوتا تھا کہ یہ دفتر پاکستان میں تیار ہونے والی سرجری کے آلات باہر کے شہروں کو ملکوں کو ایکسپورڈ کرتا ہے مجھے اس سے کوئی دلسپین نہیں تھی میں یہ ملوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا کلاش اندر ہی اس دفتر کا مالک ہے یا وہ یہاں پر ہیڈ کلر قسم کے کوئی چیز ہے ملوم کرنا ذرا مشکل کام تھا کیونکہ مجھے کلاش اندر کے اسلامی نام کا علم نہیں تھا مجھے جو میں نے یہاں رکھا ہوا ہوگا میں کسی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ کلاش اندر کا اسلامی نام کا آدمی یہاں کہاں مل سکتا ہے اتنے میں ایک چپراسی کونے کے سول پر سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے جناب مجھے نکرانی نے اس علاقے کا نام بھی بتا دیا تھا جہاں میں نے فون کیا تھا میں نے کہا میں اسی علاقے کا نام لے کر پوچھا بھائی تمہارے صاحب اس جگہ رہتے ہیں وہ بولا ہاں جی آپ کو کس سے ملنا ہے میں نے کہا مجھے تمہارے صاحب سے ہی ملنا ہے اس نے کہا یہ کہنا پھر میرے ساتھ ہیں وہ مجھے پارٹیشن والے آخری کمرے کے پاس لے گیا مجھے باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود اندر چلا گیا پارٹیشن کی دوار چھے ساتھ پٹ انچی تھی لکڑی کی دوار تھی اندر سے چپراسی کے آواز آئی سر ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی پھر انہیں اندر بلاونا چپراسی مجھے اندر لے گیا دبے نمان کمرے میں اس نہری فریم کی اینک لگائے ایک خوش شکل مگر ڈلتی عمر والا آدمی انگریزی سوٹ میں ملبوس کرسی پر بیٹھا تھا اس نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور کاربری خندہ پشانی کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ میں کافی پسند کروں گا یہاں جائیں یہ شخص کی عمر چالی سے کچھ اوپر ہی ہوگی مگر چہرے کے نقش پر پرکشش تھے اور گچھے بالوں میں سفید بالوں کی لکیریں اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھی میں نے کہا کہ میں مایہ میں نے سوچا کہ مایہ وطی سچی تھی اسے اس آدمی سے ضرور محبت کرنی چاہیے تھی کمرے میں داخل ہوتے وقت میں نے یہ شخص کے نام کی باہر لگی ہوئی تختیب پر لی تھی اس پر اس کا نام گلام احمد لکھا ہوا تھا مجھے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ شخص اصل میں راجہ گلام احمد ہے یا کلاس چندر ہے میں نے کہا صرف چائے مگوالی جیے ساز کچھ نہیں کہوں گا اس نے چپراسی سے چائے لانے کو کہا دفتر درمیانے درجے کا تھا زیادہ آن بند دکھائی نہیں دے رہی تھی اس نے اپنے سامنے میں نے شکریہ کہتے ہوئے سگرٹ لے لیا اے سگرٹ اس نے اپنے لیے جلایا لائٹر سے پہلے میرا سگرٹ سلگایا پھر اپنا سگرٹ سلگانے کے بعد پوچھا فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں اپنے سباؤ اور اردو کے الفاظ جو اس نے بولے تھے وہ اس سے وہ کسی طرف سے بھی ہندو نہیں لگ رہا تھا ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ بھی ہوا کہ شاید میں کسی غلط آدمی کے پاس آ گیا ہوں میں نے یوں ہی کہہ دیا بات یہ ہے جناب کہ میں نے شارجہ میں اپنے ایک چھوٹا سا دفتر بنایا ہے میں وہاں سیالکورٹ کے علاقے سرجری اور سلور ویر امپورٹ کرنا چاہتا ہوں میرے کام زیادہ بڑا نہیں ہے اس لیے میں خود مارکٹ کا جیزہ لینے شارجہ سے یہاں آیا ہوں اور اس سلسلے میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں وہ آدمی کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں پھر اس نے مجھے ایک لسٹ نکال کر دی جس پر ہر قسم کے علاقے سرجری اور سلور ویر کی تصویریں تھیں اور نیچے ان کے نام اور نمبر لکھے ہوئے تھے کہنے لگا ہم یہ مال آپ کو سپلائی کر سکتے ہیں ہماری کمیشن بھی معمولی ہوگی آپ ہمیں اپنی پسند کی عمال کا آرڈر دے دیجئے آپ کو ٹھیک وقت پر مال شوجہ پہنچ جائے گا میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ کاروباری بات کرنی مجھے بلکل نہیں آتی تھی میں نے سوچا کہ مجھے تڑپ کا پتہ پھینک دینا چاہیے میں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جناب کشارجہ میں میرا کاروبار میں ایک خاتون بھی شریک ہے مجھے اس نے اپنے پاس بیجا ہے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم تو اپنے تیار شدہ کمیشن پر آپ کو مال سپلائی کرنے کے پابند ہوں گے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا میرا خیال ہے آپ بھی اس خاتون کو جانتے ہیں وہ ذرا چھوکا پھر کاروباری مسکرات کے ساتھ بولا ہو سکتا ہے شعب جب میں ہمارے بہت سے جاننے والے رہتے ہیں کیا نام ہے اس خاتون کا میں نے اس سے کاغذ پنسل لے کر کاغذ پر مایواتی کا نام لکھا اور کاغذ اس کے آگے کر دیا میرا خیال ہے آپ اس خاتون کو بہت زیادہ جانتے ہیں میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی مایواتی کا نام پڑھتے ہی ایک سیکنڈ کے لیے اس کے چہرے کی مسکرات غائب ہو گئی پھر فورا ہی وہ مسکرات واپس آگئی میں نے وہ کاغذ کا پرزہ میری طرف بڑھاتے ہوئے نفی میں سرحہ لاکر کہا آئی ام سو سوری میں اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا آپ کو غلط فہمی ہے میں نے طرف کا دوسرا پتہ پھینکا جیب سے مایواتی کی ڈائری سے پھاڑ کر ہوا وہ کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا جس پر اس نے اپنے ہاتھ سے کلاش اندر کو محبت براکت لکھا تھا اس شخص نے کاغذ کو گوھر سے دیکھا پھر اسے پڑھ کر مجھے پھر بھی مجھے ہاتھنا پکڑایا نفی سے سرحہ لاتے ہوئے کہا جناب یہ آپ مجھے کیا پڑھا رہے ہیں میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ غلط جگہ پر آگئے ہیں اب پاسورڈ کا علام ضروری تھا میں نے ڈائری والا کاغذ اٹھا کر جیب میں رکھا اور سگرڈ کا کش لگاتے ہوئے پاسورڈ کا پہلا جمعہ بولا میں نے کرشن جی مہاراج کو گوپیوں کے ساتھ داست رچاتی دیکھا ہے اب وہ شخص تھٹک سا رہ گیا مگر پھر بھی اس نے زبان نہ کھولی آدمی بڑا پکا لگتا تھا میں نے ایک اور قدم بڑھایا مسٹر کلاہ شندر میں امرسر سینڈر سے آیا ہوں میرا نام مہنداز ہے جب میں آج تم آج کے پاسورڈ کا اس سے اگلا جملہ نہیں بولو گے تو مجھے کیسے یقین آئے گا کہ تم ہی میرے آدمی کلاہ شندر ہو اس نے آہستہ سے پاسورڈ کا اگلا جملہ بول دیا کرشن جی تو بندرہ 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 میں ہوتے ہیں میں نے پاسورڈ کا تیسوا جملہ بولا میں نے کرشن کا نیا کی فلم دیکھی تھی تابہ اس نے میری طرف جھک کر دیمی آواز میں کہا سر آپ تو جانتے ہی ہیں ہمیں یہاں پاکستان میں بڑی مطاعت ہو کر رہنا پڑتا ہے میں نے کہا میں ابھی کننچ چڑھا سے نہیں ملا وہ کہنے لگا سر آپ کو مایابتی کا یہ خط کہاں سے ملا میں نے کہا بڑی ٹریجٹی ہو گئی ہے مایابتی کو رات کو قتل کر دیا گیا ہے میں کل کراچی میں اس کے ہوتل میں ہی تھا اس وقت تک وہ بلکل ٹھیک تھاک تھی اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کیونکہ مجھے یہاں پاکستان کے دارہ حکومت میں اپنے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو زیادہ ہوشیاری اور عقل مندی سے ہمارے مشن کو آگے بڑھا سکے جہاں پہلے جو لوگ کام کر رہے تھے میں امرسل سینٹر اور دلی ہیڈکوارٹر والے ان کی کارکرداری سے مطمن نہیں ہیں میں یہی مشن لے کر پاکستان آیا ہوں مایابتی نے مجھے اپنی ڈائری میں سے تمہارا نام اور فون نمبر بتایا تھا مجھے یہ محبت برا خط لکھا ہوا نظر آ گیا میں نے آج کا پاسورٹ بھی مایابتی سے لیا اور یہ خط بھی لے لیا تاکہ تم سے رابطہ قائم ہو سکے مجھے رات کی فلائٹ سے اسلام آباد آنا تھا میں کراچی سے روانہ ہونے سے پہلے مایابتی سے ملنے اس کے ہوتل میں گیا اس کا کمرہ کھلا تھا اندر گیا تو مایابتی کی لاش پلنگ پر پڑی تھی میں وہاں سے فوراں نکل کر صدہ ائرپورٹ پر آ گیا کلاش چندر مایابتی کی موت پر عداس ہو گیا میں نے اپنے لہجے کو ذرا سخت بناتے ہوئے کہا تم سب لوگ جو پاکستان میں کام کر رہے ہو ایک دوسرے سے عشق محبت کی پینگیں بڑھانے میں لگے ہو اور بھارت کا پیسہ زیادہ کر رہے ہو کلاش چندر جلدی سے زیدہ ہو کر بیٹھ گیا اور بولا سر ایسی بات نہیں ہے مایابتی خود ہی مجھ سے محبت کا اظہار کرتی تھی میں نے تو کبھی اس کو انکرج نہیں کیا تھا میں بڑے رعب سے بولنے لگا تھا اس کی ضرورت بھی تھی میں نے کہا بہرحال ہمیں تم لوگوں کے بارے میں اچھی رپورٹیں نہیں مل رہی یہ ہمارے کراچی کے مرچندانی کی گفرت کا نتیجہ ہے کہ مایابتی کو دشمنوں نے قتل کر دیا میں نے مرچندانی کو بھی یہاں سے واپس پجوا دوں گا میں نے کلاش چندر کو بالکل نہ بتایا کہ اس کی لانچ میں پرسو دماغہ ہوا تھا اور وہ اس میں ہلاک ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اندادہ لگا لیا تھا کہ کلاش چندر اس خبر سے بے خبر ہے شاید پنڈی کے اخبار میں یہ خبر نہیں چھپی تھی ویسے بھی ان تقریب کاروں کا آپس میں صرف اس وقت رابطہ ہوتا تھا جب انہیں کوئی تقریب کاری کاروائی کرنی ہوتی تھی اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے بے خبر رہتے تھے بارت کی خفیہ جنسی بھی انہیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی صرف ان کے چیف کے ہاتھ میں ان کے دور ہوتی تھی وہ اور وہ ان لوگوں کی ساری کارکزاریوں سے واقع رہتا تھا کلاش چندر بولا صرف میں تو اپنی ڈیوٹی پورے ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں پینڈی اور اسلام آباد کی تمام سرکاری سیاسی سرکرمیوں کی رپورٹ پور بنا کر ہیڈ کوارٹر کو وائلٹس پر کفیہ کورڈ میں ہر ہفتے روانہ کرتا ہوں اچھا تو یہ دشمن دیں اچھا تو یہ دشمن وہی دیں یہاں بیٹھا یہ تقریب کاری کام کر رہا تھا میں نے دل میں سوچا چپڑاسی چائے لے کر آ گیا ہم دونوں خاموش ہو گئے چپڑاسی چائے کی پیالیاں رکھ کر چلا گیا تو میں نے کلاش چندر سے کہا تمہاری پرفارمنس امرسل سینٹر اور دلی ہیڈ کوارٹر بھی بہت حد تک مبتمن ہے لیکن تم یہاں جس آدمی کے ذریعے سیاسی اور سرکاری سرکرمیوں کی خفیہ رپورٹیں حاصل کرتے ہو وہ تمہیں اپ ٹو ڈیٹ رپورٹیں فراہم نہیں کرتا تمہاری ایک سر رپورٹیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں ہمارا بارٹی سفارت خانہ پہلے سے دروزانہ روانہ کر چکا ہوتا ہے تم لوگوں کو یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم یہاں ہمیں وہ معلومات مہیا کرو جو ہمارے انڈین سفارت خانہ نے حاصل نہیں کر سکتا کلاش چندر کو اب اپنی پڑ گئی تھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ایسی جسوسی کے ایوز انڈین سفارت خانہ کے یا کسی دوسرے ذریعے سے بھاری رقم ملتی ہے یہ ایک سپورٹ ایمپورٹ کا کام تو محض ایک دکھاوا تھا ایک ڈراما تھا میں اسے اس خاص آدمی کا پتہ ملوم کرنا جاتا تھا جو اس وطن دشمن کلاش چندر کو حکومت کی تعمیری کاموں کی خفیہ رپورٹیں فراہم کرتا تھا اس کام میں کوئی دشواری پیش نہ آئی اور کلاش چندر نے مجھے شخص کا اصلی نام اور ایڈیس وغیرہ بتا دیا اور کہا سر یہ آدمی اصل میں ہریانے کا ہندو ہے پہلے انڈین ایم ایم سی کے لیے کام کرتا تھا اب کرسچن نام جیکب رکھ کر ہمارے لیے کام کرتا ہے میں نے کہا میں آج ہی اس شخص کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں اسے فوراں بلا لو کلاش چندر نے دیمی آواز میں کہا سر اس کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے ہم خود اس کے پاس چلے جائیں گے ہمیں یہاں کی سی آئی ڈی سے بہت خبردار ہو کر رہنا پڑتا ہے سر میں نے کہا وہ کہاں ملے گا کلاش چندر نے کہا وہ شہر سے چھ سات میل دور ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا ہے میں اسے فون پر پیغام پچا دوں گا کہ وہ آج شام کہیں نہ جائے اور گھر پر ہی رہے وہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا سر ہم شام کو یہاں سے چلے جائیں گے میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں سورج گروپ ہونے کے بعد یہاں تمہارے دفتر میں آ جاؤں گا یہاں سے جیکب کی طرف روانہ ہو جائیں گے اب میں جاتا ہوں مجھے کچھ اور ضروری کام بھی کرنے ہیں کلاش چندر مجھے چھوڑنے دفتر کے دروازے تک آیا میں شام کو آنے کا کہہ کر وہاں سے اپاس چلا گیا میری یہ مہم بھی مکمل طور پر بخیر و خوبی انجام کو پہنچ گئی تھی وہاں سے میں نے ایک ویگن پکڑی اور اسلام آباد پہنچ گیا میں راول پنڈی میں رہ کر پولیس کے نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا اسلام آباد کی ایک چھوٹے سی ریسٹوران میں آ کر بیٹھ گیا وہاں چائے پی کچھ وقت گزارا اور قریب بھی ایک چھوٹا سا باغ تھا کچھ وقت وہاں بیٹھا رہا تو پہر کو اسی ریسٹوران میں کھانا کھایا شام تک اسی ریسٹوران میں رہا جب سورج گروہ ہو گیا تو ویگن میں سوار ہوا اور صدا کلاش چندر کے ایک آفیس میں آ گیا وہ میرا انتظار کر رہا تھا کہنے لگا سر میں نے جیکب کو اطلاع پنچا دی تھی وہ گھر پر ہی ہمارا انتظار کر رہا ہے تو پھر چلو کلاش چندر کے پاس پرانے مڈل کی ایک فیٹ کار تھی وہ خود ہی ڈائیور کا رہا تھا رابلپنڈی شہر سے نکلے تو شام کا اندیرہ ہو چکا تھا جیکب کا مکان ایک دور افتادہ بستی میں تھا وہ اپنے مکان کی بیٹھے میں ہمارا انتظار کر رہا تھا میں نے گہری نگاہ ڈالے جیکب کو دیکھا دبلہ پتلہ ساملے رنگ کا آدمی تھا شکل ہی سے بڑا آئیار لگ رہا تھا کلاش چندر نے میرا تعرف کر آیا تو اس نے غیر ارادی طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا اور ہم منڈو پر بیٹھ کے میں نے اس سے یوں ہی سوال جواب شروع کر دیئے پہلے تو وہ گبرایا ہوا تھا پھر ذرا اس نے اپنے اندر اعتماد کیا اور میرے سوالوں کا جواب سو سمجھ کر دینے لگا میں نے اس کے خوب سجنش کی کہ وہ پرانی اور غلط رپورٹیں فراہم کرتا ہے اس نے بہت سی وضاحتیں کی کہ اس کے ذرائع محدود ہیں اس سے ذرا فنڈ بھائیہ کیے جائیں میں نے باتوں ہی باتوں میں یہ معلوم کر لیا کہ وہ اکیلہ ہی یہ کام کرتا ہے یہ جسوسی میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شامل نہیں ہے میں نے پوچھ کچھ میں کافی دیل لگا دی میں چاہتا تھا کہ رات جتنی گزر سکتی ہے گزر جائے رات کے دس بجے ہم نے کھانا کھایا اس کے بعد میں نے جیکب سے کہا تمہیں ہمارے ساتھ پنڈی چلنا ہوگا میں ذرا میں تمہارا اور کلاش کا تعرف کرنا کندل چڑھا سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے فنڈ میں اضافے کی بات ہو سکتا